اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو تلاوت سبیہ خان صاحبہ اسلام علیکم رحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنيا لعب و لهب لعب و لهب وزینة و تفاخر بينكم و تفاخر بينكم و تكاثر في الانفال والاولاد کمثل غیس اعجب الكفار نباته ثم یهیج ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون خطاما وفی الاخرات عذاب شديد ومغفرت من اللہ وردوان فما الحیات الدنيا الا مداع الغرور سابقوا الى مغفرت من ربكم و جنة عردها و جنة عردها كعرد السماء والارد اعدت للذین اعدت للذین آمنوا بالله و رسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و اللہ ذو الفضل العزیم ما اصاب من مصیبت في الارد و لا فی انفسكم و لا فی انفسكم اللہ فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك غلال الله يسیر لکی لا تأسوا غلا ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم و اللہ و اللہ لا يحب كل مختالم فخور اللہ اب سورہ الحدید کی آیات 21 تا 24 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مسلح معود رضی اللہ عنہ تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتی ہوں اے لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے اور دل بہلاوہ ہے اور زینت حاصل کرنے اور آپس میں فخر کرنے اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد اولاد میں بڑائی چتانے کا ذریعہ ہے اس کی حالت بادل سے پیدا ہونے والی کھیتی کسی ہے جس کا اگنا زمیدار کو بہت پسند آتا ہے اور وہ خوب لہ لہاتی ہے مگر آخر تو اس کو زرد حالت میں دیکھتا ہے پھر اس کے بعد وہ گلا ہوا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں ایسے دنیا داروں کے لیے سخت عذاب مقرر ہے اور بعض کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا الہی مقرر ہے اور ورلی زندگی صرف ایک تھوکے کا فائدہ ہے اے لوگو تم اپنے رب کی طرف سے آنے والی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی قیمت تمام آسمان اور زمین کی قیمت کے برابر ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے تجویز کی گئی ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو پسند کرتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے زمین میں کوئی مسئبت نہیں آتی اور نہ تمہاری جانوں پر کوئی مسئبت آتی ہے لیکن اس کے ظہور سے بھی پہلے ہم نے اسے مقرر کر دیا ہوتا ہے یہ بات اللہ کے لیے بلکل آسان ہے تاکہ اپنی کوتاہی پر تم کو کوئی افسوس نہ ہو اور نہ اس پر تم خوش ہو جو اللہ تم کو دے اور اللہ ہر شیخی خورے اکڑباز کو پسند نہیں کرتا جزاکاللہ جزاکاللہ